ہلو پیارے بیدیار تھے ہو آپ کا بائلو جید مکیس کلاسس میں سواگت ہے اور آج ہم آپ کے لئے ٹاپک بیکٹیریا لے کر آئے ہیں یہ ہمارا یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگتا ہے اور ہمارے دورہ بتائیں کہ کشن آپ ایجلی طریقے سے سوالپ کر پا رہے ہیں تو ہمارے چینل پر بنے رہیے اور یہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سیر اور سسکرائب کریں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا کوششن کہ نیم لکھت میں سے کس بگیانک نے صرف پرثم جیوانڈ کا نام دیا تھا تو جیوانڈ کا نام دینے والے جو بگیانک تھے ان کا نام تھا ایرین برگ کیا نام تھا ایرین برگ بقایا بیکلپ میں ہم دیکھتے ہیں جو لوی پاسچر ہیں ان کو فادر آکھ مایکرو بائلو جی کے نام سے جانا جاتا ہے اور انہوں نے ہی جیوانڈ جو ہوتے ہیں ان میں فرمنٹیوشن کی پرکریہ کو بتایا تھا اور ان کے دوارہ ہی ایک تھیوری دی گئی تھی جس کا نام تھا جرم تھیوری آب لیزیز تو روگوں کی اٹھ پتے روگاڑوں کے دوارہ تو ان کو دینے کا سرے جاتا ہے اب بیکل بھی دیکھ رہتے ہیں رابرڈ کوچ تو رابرڈ کوچ جو سر ہے ان کے دوارہ ورطمان میں پریوگ سالہ میں جتنے بھی پریوگ ہوتے ہیں وہ انہی کے سدھانت کے آدھار پر کیے جاتے ہیں انہوں نے ٹی بی کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے کولرہ کے بارے میں بتایا تھا اور چار پیر والے جو جی ہوتے ہیں ان میں انتھریکس نام کی بیماری ہوتی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا اور جیوانگو کو آرٹی فیسیل طریقے سے کلچر کرنے کا سرے بھی رابرڈ کوچ کو چاہتا ہے کیرولس لینیس نے دیونام پدد دی تھی اس لیے انہیں دیونام پدد کا پتا کہتے ہیں اور ایرین برگ نے جیوانگو کا نام دیا تھا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوششن کی وقت تو نیکسٹ کوششن آپ کو سکین پر ڈرا ہو رہا ہوگا کہ جیوانگو میں جو پرجنن ہوتا ہے وہ کس کے دوارہ ہوتا ہے تو جیوانگو میں جو پرجنن ہوتا ہے وہ ان میں سے سبھی کے دوارہ ہوتا ہے یعنی بکھنڈن کے دوارہ بھی ہوتا ہے سیوگمن کے دوارہ بھی ہوتا ہے پارکرمن کے دوارہ بھی ہوتا ہے اب اس کو دینے والے جو بیگیانک تھے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو دینے والے جو بیگینک تھے اس میں transformation تو جو transformation ہے اس condition کو دینے والے بیگینک گریفت تھے اور گریفت نے اس میں نیمونو کوکس جوانو کا پریوک کیا تھا اور اس کے دو پرکار کے strain نکالے تھے ایک strain yes type کا تھا اور ایک strain r type کا تھا تو جو yes type کا strain تھا اسے capsulated strain کہتے تھے r type کے strain کو non capsulated کہتے تھے اور جو yes type کا strain تھا یہ پیتھوجینک ہوتا ہے اور یہ کوشن پی جی ٹی میں اس بار پوچھا گیا تھا تو آپ جو ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں transduction پار کرمڑ کیا ہوتا ہے تو جو پار کرمڑ ہوتا ہے اس کو دینے والے بیگینک جنڈر اور لیڈر برگ تھے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں conjugation تو conjugation کا جو method ہے اس کو دینے والے بیگینک لیڈر برگ اور ٹاتم تھے اور انہوں نے e coli نام کے جیوان کے اوپر اپنے پریوگ کیے تھے تو یہاں پہ آپ کا بکلپ ان میں سے سب ہی ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے next question کی اور تو next question ہے کہ جیوان کی خوچ کس نے کی تھی تو جیوان کی خوچ کرنے کا سرے جاتا ہے انٹونی وان لیوین ہاں کو کس کو جاتا ہے انٹونی وان لیوین ہاں کو اور اس کے اطریق تو انہوں نے جو جیوان کی خوچ کی تھی اس میں water کو لیا تھا اور saliva کو لیا تھا اور اپنے دانت کے Mansur اینلم سے انہوں نے جیوان کو پردھر کر کے Micros plumesimesi میں دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے جیوان کی پوشٹی کی بقایا آپ کو رابط کون چلوئی پاسچر کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشن کی اور جیوانوں میں جو لینگک جنن کی کنڈیشن ہے اس کو دینے والے بگیانی کون تھے تو آپ کو ابھی اس سے پہلے ہم نے کنجوگیشن کے بارے میں بتایا تھا تو لیڈر برگ اور ٹاٹم جبکہ جو جیوان ہوتے ہیں اس میں سیکسور ریپروڈیکشن جو ہوتا ہے سیکسور ریپروڈیکشن وہ اپسنٹ ہوتا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں گے اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ کوشن کی اور پاسچوری کرن کیلئے میں دودھ گرم کیا جاتا ہے جو پاسچوری کرن کنڈیشن ہوتے ہیں اس میں دودھ کو جو ہے 62.8 دیگری ٹمپریچر پر 30 منٹ تک گرم کیا جاتا ہے تو آپ کا بکلپ یہاں پہ سی ہو جائے گا دوستو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوشن کی اور جیوانوں کا کرترم سموردھن کس بگیانک نے کیا تھا تو آپ اس کا ایزلی طریقے سے انسر دے پا رہے ہوں گے کہ رابرٹ کونچ نے جیوانوں کا کرترم روپ سے سموردھن کیا تھا بکایا آپ کو اس کے بکلپ سب ہم بتا چکے ہیں اب چلتے ہیں ہم نیکسٹ کوشن کی اور کہ وہ جیوان جس کی کوسکہ میں کیول ایک وکر پایا جاتا ہے وہ کون سا جیوان ہے تو آپ کو انسر کلک کر دینا ہے بیبریو کولری کون سا بیبریو کولری اس میں کوکائی ایک کوکائی سٹیکچر جو ہوتا ہے وہ گولا کار پایا جاتا ہے بیسلس جو ہوتا ہے وہ راڈ لائک پایا جاتا ہے کیسا راڈ لائک اسٹیکچر ہوتا ہے سپائرولم جو ہوتا ہے وہ سپائرل طریقے سے جیوان دکھائی دیتے ہیں اور بیبریو کولری جو جیوان ہوتا ہے وہ کاما روپ میں پایا جاتا ہے یہ پی جی ٹی میں کوششن بن چکا ہے ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوششن کی اور نیکسٹ کوششن ہے جو سب سے بڑا جو جوان ہوتا ہے اس کا نام ہے بیجوٹووہ تو بیجوٹووہ کو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ گندھک جوان اسے کہتے ہیں یہ بھی تی جی ٹی پرچھا میں کوششن بن چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کوششن کی اور کہ سب سے کم لمبائی کا جوان کونسا ہوتا ہے جو سب سے کم لمبائی کا جوان ہوتا ہے اسے ہم ڈائی لیشٹر نیمونو سنٹیسز کہتے ہیں دائی لیشٹر نیمونو سنٹیسز کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلیر اس کو جو ہے سولٹ کر پا رہا ہوں گے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں دائی لیشٹر نیمونو سنٹیسز کہتے ہیں تو اسے دائی لیشٹر آjos نیمونو سنٹیسز کے نام سے جانا جاتا ہے سالمنیلہ ٹائی فی جو ہوتا ہے اسے ٹائی فائیڈ ہوتا ہے بیبریو کولری سے کولرار رोب ہوتا ہے اور سپائرولم والیوٹین یہ جو ہوتا ہے food poisoning کے نام سے جانا جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے next question کی اور سب سے بڑا جو جیوان ہوتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو جیوان ہوتا ہے اسے بیجیوٹوہ میرا بلس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیجیوٹوہ میرا بلس کے نام سے جانا جاتا ہے next ہے کہ منوس کی آنٹ میں پایا جانے والا کونسا جیوان ہے اور یہ پی جی ٹی پریچھا میں question بن چکا ہے تو منوس کی آنٹ میں پایا جانے والا جو جیوان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسچی ریچیا کولائی کیا کہتے ہیں اسچی ریچیا کولائی کہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوششن کی اور جو پلاجمیڈ ہوتا ہے یہ کہاں پائے جاتا ہے تو جو پلاجمیڈ ہوتا ہے یہ جیوان میں پائے جانے والی اترکٹ سہجنا ہوتے ہیں اسے ایکسٹرا کروموسومس کہتے ہیں اور اس کو جیوان سبد جو ہے انٹونی وان لیون ہاک نے دیا تھا جبکی پلاجمیڈ سبد کو دینے والے جو بیگیانک تھے ان کا نام تھا لیڈر برگ اور پلاجمیڈ ہوتا ہے جو بیگن پرکار کے دینے کو لے جانے کا کام کرتا ہے اس لئے یہاں پہ بکلپ ہم بی کو کلک کر دیں گے اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوششن کی اور جیوانوں کو پوڑتے ہیں سماعت کرنے کی جو بید ہوتی اسے کیا بولتے ہیں تو جیوانوں کو پوڑتے ہیں سماعت کرنے کی بید کو ہم نرجمی کرن کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نرجمی کرن ہمی کرن جو ہے وہ یہ ہمارے جل سے سمبندھت ہے اور نرجمی کرن جو ہے یہ ہمارا جو ہے نرجمی کرن جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں بیگن پرکار کے جو پدارت ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے جل کے روپ میں نکلتے رہتے ہیں اور پاسچور آشیزیشن میں دودھ کو گرم کیا جاتا ہے یہ تو آپ کو ہم نے بتا ہی دیا ہے آپ چلتے ہیں نیکسٹ انٹونی وان لیوین ہوگ جو تھے وہ کس دیش کے نیوازی تھے انٹونی وان لیوین ہوگ بگینک ہالنڈ کے رہنے والے تھے آپ نے کلک کر لیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیسٹ کوششن کی اور ویری امپورٹن کوششن آپ کو اسکین پر ڈرہ ہو رہا ہے اسے آپ یاد رکھ لیں گے کہ نیمبو میں سٹرس کے انکر نامک روگ کس جیوانڈ کے دوارہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کا ایزلی طریقے سے آنسر دے دیا ہوگا کہ جن تھو موناز سٹرائی کے دوارہ ہوتا ہے نیکس جلتے ہیں یہاں پہ لوپو ٹرائیکس جو ہوتا ہے اس میں کتنے پرکار کے اور کس پرکار کے فلیزلہ پرجنٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے لوپو ٹرائیکس میں دونوں پرکار کے فلیزلہ پایا جاتے ہیں اب اس کے بارے میں ہم کچھ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ٹرک یاد رکھنا ہے اممہ کلپا کیا یاد رکھنا ہے اممہ کلپ یاد رکھنا ہے اممہ کلپا تو یہاں پہ اے جو ہوتا ہے اس میں مطلب جو یہ مالت ہے یہ کوئی جیوان ہے اور اس میں کوئی بھی فلیزلہ نہیں پایا جاتا ہے تو اسے ہم آٹرائیکس اس کنڈیشن کو آٹرائیکس کہیں گے اور ایسا جیوان جس میں ایک فلیزلہ پایا جاتا ہے تو اس پرکار کے جیوان کو ہم مونو ٹرائیکس کہیں گے تو یہاں پہ اے سے بنا مطلب کوئی بھی یہاں پہ فلیزلہ نہیں پایا جا رہا تھا جیوان میں یم سے مونو کا مطلب ایک ہوتا ہے تو اس میں ایک فلیجلا پایا جا رہا ہے جبکہ ایم پی کا مطلب ہوتا ہے آدھا تو یہاں پہ یہ کوئی جیوان ہے اس کے ادھر بھی ایک فلیجلا پایا جا رہا ہے اور ایک ادھر بھی تو اس پرکار کے جیوان کو ہم ایم پی ٹرائکس کہیں گے اور اس کے بعد جو سیفیلو ٹرائکس ہوتا ہے اس میں یہ کوئی جیوان ہے اور اس کی ایک سطح کی اور بہت سارے فلیجلا پایا جا رہے ہیں وہ اچھے کے روٹ میں تو اسے ہم سے فیلو ٹرائکس کہیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوفو ٹرائکس تو لوفو ٹرائکس وہاں بیکٹیریا کی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں دونوں اور فلیزلہ گھچے میں پایا جاتے ہیں اور یہ اس بار ٹیزی ٹی پرچھے میں کوششن بن چکا ہے لوفو ٹرائکس والا اور پیری ٹرائکس وہاں جوان ہوتا ہے جس کے چاروں اور جس کے چاروں اور فلیزلہ پایا جاتے ہیں ہوں اسے ہم پیری ٹرائکس جوان کہتے ہیں تھینکیو فار واشنگ پیارے بیدیار تھے ہوئے یہاں ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اسی طریقے سے آپ کو ویڈیو کانٹینیو پروائیٹ کرائے جائیں گی تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے دوستو